بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیتین بیکس کو ممنوع قرار دینے کے بعد حکومت کی جانب سے تصدیق شدہ بیکس جاری حکومت کی جانب سے غیر تصدیق شدہ بیکس کے استعمال پر پبندی ہے اس لئے تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن کوہارٹ کے ہلکاروں نے کوہارٹ بزار میں کاروائی کی جس میں غیر تصدیق شدہ بیکس برامت کر کے تحویل میں لے لئے گئے وزیر انصداد منشیات شہریار خان افریدی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی شہریار خان افریدی کی جانب سے اے این ایف کی کارکردگی اور جنوہ میں ہونے والے اقوامی متحدہ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی پر وزیر اعظم کو بریف کیا گیا تاہم اس ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل اے این ایف میجر جنرل عارف ملک نے بھی شرکت کی کوہارٹ میں کارلونی کے قریب دو موٹر سائیکلز کے مابین تصادم تصادم کے باعث ایک شخص جانبہ حق جبکہ دوسرا زخمی ہوا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے اطلاع ملنے پر برورت کروائی کرتے ہوئے تبیمداد فراہم کی اور دونوں افراد کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہنگو تھانٹل پولیس کی کامیاب کاروائی 48 گھنٹوں کے اندر پولیس نے پسٹول سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے گزشتہ روز ذاتی رنجش کی بنا پر ایک شخص کو زخمی کیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جس پر ڈی پیو ہنگو احسان اللہ خان نے ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے سخت حکمات جاری کیے تھے تہاں پولیس کی کامیاب کاروائی سے ملزم کو گرفتار کر کے تھانٹل منتقل کر دیا گیا کرک میں بانڈا پولیس نے کمار بازی کی محفل اُلٹ کر رکھتی کمار باز جوہ کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے پولیس نے بانڈا کے حدود میں چھاپا مار کر گیارہ کمار بازوں کو جوہ کھیلتے ہوئے پکڑا جس میں زلہ لکی کے پانچ جبکہ چھے افراد زلہ کرک کے شامل ہیں پولیس نے الات کمار بازی اور دو لاکھ تریتر ہزار روپے قبضے میں لے لیے کوہارٹ کے حقوق کے لیے زلی انتظامیاں بھی سرگرم آج جپٹی کمیشنر کوہارٹ متی اللہ خان کی وزارت پیٹرولیوم اسلام آباد کے اہم اجلاس میں شرکت اس اجلاس کی صدارت ایم ای نے شہریار افریدی اور ڈی جی پی سے نے کی ڈی سی کوہارٹ نے اہم امور کو زیر بحث لایا جس میں سوشل ویل فیر فنڈز کوہارٹ کی ترقی اور عوام کے مسائل کے حل پر زور دیا زلی انتظامیاں پشاور کا سپیٹ بریکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری نو دے حوالہ کے علاقوں سے پچاس سیزائی سپیٹ بریکرز ہٹا دیئے گئے یہ کاروائی عوامی شکریات کے بنا پر عمل میں لائی گئی عوام کی شکریات کے مطابق سپیٹ بریکرز کی وجہ سے گاڑیوں کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں جبکہ ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لیے سپیٹ بریکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا جبکہ دوبارہ تعمیر کرنے والوں کو جیل بجوا دیا جائے گا کوہارٹ میں سیٹی سکول کے قریب فیش پوائنٹ میں اچانک آگ بڑک اٹھی ریسکیو ون ون ٹو نے اطلاع ملنے پر کاروائی کی موقع پر پہنچ کر چالیس ملٹ تک فائل فائٹنگ کر کے آگ پر کابو پا لیا تفصیلات کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بروقت آگ پر کابو پانے کے لیے ہوتل مالک نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا شکریہ را کیا ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر کوہارٹ تاہر علی نے مختلف اشیاء کا معاینہ کیا جس میں مختلف ہوتلز سبزی اور فروٹ کی دکانوں پر بیکریوں سمیت میڈیکل سٹورز پر چھاپے مارے گئے کاروائی کے دوران مالکان کے خلاف متلقہ قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کر لیے گئے اسی طرح ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر تھری مراد احمد ہوتی نے لیاقت میموریل ہسپتال کا اچانک دورہ کیا ہسپتال کی امرجنسی چلڈرن وارڈ ایکس رے روم اور لیبارٹری کا بھی معاینہ کیا گیا آج کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر اللہ حافظ